گھومنڈی ہاتھی اور بہادر چون تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرے بھرے جنرل میں گھومنڈی ہاتھی رہا کرتا تھا ہاتھی کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا اس لیے وہ ہر روز جنرل کے سب جانوروں کو تن کرتا جنرل کے تمام جانور اس کی حرکتوں سے بہت پریشان تھے لیکن ہاتھی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے تو صرف اپنی طاقت اور بڑے جسم پر گھمند تھا ہاتھی روزانہ دن کے ٹائم ندی کے کنارے پانی پینے جاتا وہی پاس ہی ایک چونٹی کا گھر تھا ہاتھی ہر روز چونٹی کو تن کرتا اور اس کا کھانا بھی خراب کر دیتا ایک روز ہاتھی ندی کے کنارے پانی پینے گیا تو اس نے دیکھا کہ چونٹی کھانا اکٹھا کر کے اپنے گھر لے جا رہی تھی ہاتھی کو مزاق سوجھا اور اس نے اپنی سون میں ندی سے پانی بھرا اور چونٹی کے اوپر پھینک دیا چونٹی پوری طرح بھی گئی اور اس کا کھانا بھی خراب ہو گیا چونٹی کو ہاتھی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے ہاتھی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا کہ ایک دن ہاتھی ہر روز کی طرح ندی کے کنارے پانی پینے آیا اس نے ندی سے پانی پیا اور ساتھ ہی ایک خوبصورت درخت کی تھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا لیکھتے ہی ہاتھی کو نیند آگئی جب چونٹی نے ہاتھی کو سوتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک ترکیب سوجھ اور ہاتھی کی سوند میں گھس گئی چونٹی نے اندر گھس کر ہاتھی کو زور زور سے کاٹنا شروع کر دیا اور تب تک کاٹی رہی جب تک ہاتھی درد کے مارے اٹھنا گیا کچھ ہی دیر میں جب ہاتھی کی درد سے آنکھ کھلی تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا درد سے چلانے لگا جب اسے محسوس ہوا کی اس کی سوند میں چونٹی گھس گئی ہے تو ہاتھی نے اس سے معافیہ مانگنی شروع کر دی چونٹی یہ دیکھ کر سوند سے باہر نکل آئی اور ہاتھی چونٹی کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ وہ اس سے معافیہ مانگنے لگا چونٹی نے ہاتھی سے کہا کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا اپنی طاقت کا استعمال ہمیشہ دوسروں کی بھلائی میں کرنا چاہیے نہ کہ نقصان پہچانے میں چونٹی کی یہ بات سن کر ہاتھی بہت شرمندہ ہوا اور معافی مانگ کر وہاں سے چلا گیا اس کے بعد ہاتھی نے کبھی کسی کو تن نہیں کیا اور سب جانور ہنسی خوشی رہنے لگے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کوئی ہم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو تن کرنا چاہیے